دیکھ رہے ہیں زمینی الیکشن میں عام تاثر یہ ہے کہ لہول کو نون لیگ کا گھر سمجھا جاتا ہے یہ چار سیٹے سکیور کرے گی پی ٹی آئی ایسا بلکل نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے نون لیگ کا کبھی گھر تھا لیکن یہ جو کینیڈیڈ ہے نا ملک زہیرباز کھوکر ساتھ یہ اس وقت عمران خان کے ساتھ چلے تھے جب عمران خان کی پارٹی اب نہیں نہیں آگے پڑھ رہی تھی زہیرباز کھوکر نے زمینی الیکشن تب بھی لڑا تھا تب بھی عمران خان کے اس نشان کے نیچے پچیس ہزار ووڈ جو ہے وہ گین کیا تھا اور زہیرباز کھوکر کی یہ برادری بھی ہے یہ زہیرباز کھوکر کا گھر بھی ہے ساری برادری زہیرباز کھوکر کے ساتھ ہے اور یہ جو بندہ جس کے خلاف زہیرباز کھوکر صاحب لڑ رہے ہیں وہ ایک لوٹا ہے پہلے زہیرباز کھوکر صاحب نے ہی عمران خان کے جنڈے تھے لے اسی بندے کو یہاں سے لیکٹ کروایا اب یہ لوٹا بن گیا ہے اس نے پارٹی کا ووڈ جو ہے وہ بیچے ہیں اب عمران خان کے ووڈ کو بیچ کے یہ دوبارہ نونلی کا ٹکر لے کے تریکہ انصاف کے خلاف لیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ سر وزر ہارے گا اس سے تھوڑا دن پہلے ہفتہ پہلے یہ ٹانچیم میں بھاگڑیاں کی کوئی عبادی ہے کچھی عبادی ہے یہ وہاں گیا ہے کمپین کرنے تو وہاں عوام نے لوگوں نے اس کو چور چور اور لوٹے لوٹے کی آواز کی ہے یہ وہاں سے کام پہ ہوتی ہے وہاں شروع میں ہوتی ہے اور یہ وہاں سے دوڑ کر نکلا ہے باگ کر نکلا ہے اس کے بھائی نے اس کے بھائی اون چودری نے اس نے پیسے کی سیاست کی ہے اس نے اپنا ووٹ اور ضمیر بیچا ہے اس نے اپنے احد کو بیچا ہے جو اس نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا تھا شامی موت قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو ان پر دباؤ ڈال کر مسلمی نواز مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتی بلکل میرے پاس اس کا ثبوت ہے میرے پاس وہ پکچرز ہیں جس میں آپ کا ال ڈی اے آپ کی پولس آپ کے کوپریٹیو سوسائٹیز کے ڈی آر جے آر اے آر یہ سارے انوالف ہیں انہوں نے پچھلے دنوں یہاں رانہ مبشر مرزا جوید ملک سیف کوکر آپ کے ایس پیز آپ کی جتنی پولس ہے وہ ساری مشینریز پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالی عوام کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے ملک زہیرباز کوکر یہاں سے الیکشن جیتے گا اگر آپ بیس میں سے سولہ سیٹس لے جاتے ہیں پنجاب میں حکومت بنا لے گی پی ٹی آئی کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں ہمیں اس وقت پنجاب کی حکومت کی فکر نہیں ہے ہمیں اپنے ملک کو بچانے کی فکر ہے یہ زمنی الیکشن جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ نینٹین ففٹی سے اب تک یہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو جو اپنا مورچہ خالی نہیں دیں گے بات ختم ہوگی جرنل الیکشن پہ آپ دیکھیں گے کہ جرنل الیکشن پہ امران خان کا ووٹ آف ٹرن کیسا ہوگا وہ آپ کو بتائے گا اور انشاءاللہ اگلے آنے والے الیکشن میں امران خان وزیراعظم پاکستان ہوگا اور دو تہائی اکسریہ دے کر آئے گا ان چوروں ڈاکوں سے ہماری جان چھوٹے گی اب پہلے ڈیر سو ڈیر سو ربے کا پٹرول تھا تو تب ان کو امران خان نظر نہیں آتا تھا آج تین سو ربے پٹرول کر دیا اب یہ جواب دیں مفتی اسمائل کہا ہے وزیر خزانہ کہا ہے یہ کہتا تھا میں اپنے کپڑے اتار کے آٹا بیچوں آٹا پروائیڈ کروں گا بیچے نہ کپڑے یہ بیچے اپنی گاڑیاں آوام کو آٹا چینی کی ان کا پروٹوکول ہی نہیں پورا ہو رہا یہ جہاں مانگنے یہ جہاں مانگنے جاتے ہیں جبکہ نرب کے اخبار میں اشتہارات کس کو دکھانے کے لئے دیئے گئے سر یہ بیسیکلی عوام کو عوام کو عوام کو ایک ایک فلو دکھا رہے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے عوام بہت زیادہ عوام ہمارے ساتھ ہیں ایسا نہیں ہے یہ عوام کو دکھا رہے ہیں دیکھیں ایڈورٹیزمنٹ کرنے سے وارڈ نہیں ملتا وارڈ ملتا ہے وارڈ ملتا ہے کام کرنے سے وارڈ ملتا ہے ملک کے مفادات ہونے کے ساتھ وارڈ ملتا ہے ملک کی سالمیت کے ساتھ وارڈ ملتا ہے عوام کی خدمت کرنے کے ساتھ وارڈ ملتا ہے عوام کے ساتھ صلح رمی کرنے کے ساتھ یہ کیا ہوا کہ آپ تین سو پرول بھی کر دیں آپ ملکی اداروں کو جو ہے وہ لیز پر دے دیں آپ سٹیل میل کو بیچنا شروع کر دیں سر اس طرح وارڈ نہیں ملتا ہے